موسیقی 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 اس کو بھی اسی طرز پہ جو ہے وہ چلانا چاہیے تھا اس وقت کی جو یونین تھی تانگوں کی وہ ان کو لک آفٹر کرتی تھی اور کارپریشن والے جو تھے وہ ان سے جناب سلانہ یا مہانہ جو تھا وہ پھٹا لگا کے وہ ریونیو جو ہے وہ حاصل کرتے تھے لیکن بلکل انہوں نے جو ہے وہ مرسی کی رکشے کے حوالے سے اس کو بلکل کھلا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مختلف لوگ لوگوں نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنا کے وہ یہاں پہ جو ہے وہ تو ہر چوہ کے اندر انہوں نے اپنے اڈے بنائے تو میرے صاحب اس میں جو انتظامی وغیرہ ہے وہ خموش ہے کیا ان کو بھی اس پھٹا گری سے کوئی اس حصہ جاتا ہے یا کوئی ایسی آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں دیکھیں جی آنکھیں تو اسی وقت بندہ بند کرتا ہے کہ جب بندے کو کچھ ملتا ہو اب جو بدماش ہیں جرائم سے وبستہ لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ اڈے بنائے انہوں نے اور وہ بدماشی کے زور پہ وہ تیس روپے تیس روپے فی پھیرا رکشہ ڈرائیوروں سے وصول کرتے ہیں جن لوگوں کو وہ توفظ دیتے ہیں جو دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں ان کو تو ٹریفک وارڈن بھی ان کا چلان نہیں کرتا لیکن جب پورے شہر کے اندر ہر چوک کے اندر مختلف لوگ بدماش جو ہیں ان کی سرپرستی کے اندر یہ اڈے بنے ہیں اور وہ تیس روپے جو ہیں وہ بھی فیرا ان سے لے رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پندرہ ہزار رکشہ فیصل آباد کے اندر جو موٹسے کی رکشہ ہے اس کی کم و بیش تداد جو ہے وہ پندرہ ہزار ہے اور پندرہ ہزار میں جو لوگ ان کو بتا دیتے ہیں وہ تو لے رہے ہیں اور ان کے رکشے بھی چال رہے ہیں جو لوگ بتا نہیں دیتے ٹریفک پولیس جو ہے وہ ان کا چلان بھی کرتی ہے ان کو بند بھی کرتی ہے اور سارا نظرہ جو ہے وہ جو لوگ اڈے پہ نہیں چالتے ان کے اوپر ہوتا ہے ٹریفک والوں کی آپ نے بات کی کہ ان لوگوں کا وہ چلان کرتی ہے تو جتنی یہاں پہ اڈوں پہ بھماری ہو رہی ہے بھٹا گھو رہی کی یہاں جگہ جگہ پہ یہ رش ہے چنگچیوں کا رکشوں کا تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ ٹریفک پولیس اس پہ کوئی عمل دفع کرتی ہے دیکھیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹریفک پولیس کا کام ہے ٹریفک اور وہاں دوار رکھنا اور آپ نے جیسے بات کی ہے پاسمار رکشہ یونین کے حوالے سے بھی تو ہم نے متعدبار عرصہ دراز سے فیصل آباد کی انتظامیاں کو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جی آپ ان معاشوں کا جو ہے وہ ان کے انجام تک پہنچائیں ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ کھلے عام جو ہے وہ لوگوں سے پیسے وصول کریں اچھا اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ ہر چوک کے اندر پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی گشت کرتی ہیں ان کی گاڑیاں کیا ان کو نہیں پتا وہ بھی اپنا عصہ لیتے ہیں ان سے اچھا اس کے بعد آپ کی جو ٹریفک پولیس ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ٹریفک پولیس کو پیسے دیتے ہیں اور ان کے جو ڈی ایس پی حضرات ہیں جیسے کہ یہاں فیصل آباد کے جو سٹی ڈی ایس پی ہیں ہم تو ان کو بھی دیتے ہیں میں نے کئی بار جب یہ ڈریوروں سے کہا انہوں نے کہا جی وہ تو اوپر تک پیسے دیتے ہیں اس لیے وہ یہاں پہ جو ہے وہ انتظامات یا کاروائی کرنے سے گریز ہیں ٹریفک پولیس تو اس میں ہم نے متعد بار جو ہے وہ انتظامیوں کو یہ کہا کہ جی آپ اس کو ٹیک آور کر لیں یا ماضی کی طرح جیسے پہلے تانگے گورنمنٹ خود بھی ٹیکس لیتی تھی ان سے ان کو شیڈ بنا کے دیئے تھے ان کو سٹاپ کی زولت دیئے تھی اسی طرح آپ اس رکشوں کو بھی جو ہے وہ آپ مہانہ اس کا تیہ کر لیں یا یومیہ اس کا تیہ کر لیں اور اس کا جو انتظامات ہیں ان کو چلانے کے جو ہیں وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ پاسمہ رکشہ یونین جو ہے پنجاب کی ریجسٹر یونین ہے ہر صوبے کے اندر ان کے ذمہ دار کام کر رہے ہیں فیصل آباد کے اندر ایک مضبوط تنظیم کی طرح یہاں پہ موجود ہے آپ ان کو کہیں کہ ہم ان کا انتظام سنبھالتے ہیں اور یہ ٹیفک کا نظام بہتر کریں گے اگر پاسمہ کو آپ دیتے ہیں تو ہم آپ کو ریونیو بھی دیں گے جس سے آپ فیصل آباد کو سیف سٹی بنانے کا جو خواب ہے وہ بھی پورا آپ کا ہو سکتا ہے آپ پاسمہ کو جب یہ دیں گے تو ہم جو چھوٹے بچے گاڑیاں چلاتے ہیں ہم ان کی حسنہ شکنی کریں گے ہم یہ ڈیک وغیرہ میوزک چلتا ہے اس کی حسنہ شکنی کروائیں گے ہم ان کو پورا ایک سسٹم کے اندر لے کے آئیں گے ہم ان کی ریجسٹریشن کریں گے اور وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ کو بھی دیں گے اور ہمارے پاس بھی ہوگا آپ کی ٹریفک پلیز جہاں چاہے کسی رکشے کو بھی آپ چیک کر سکتی ہیں کہ اس کا نمبر کیا ہے اس کا مالک کون ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہو رہا ہے کہ آج میرے خیال میں بیس ویسٹر جو ہے وہ چوری کی جو موٹسیکلیں ہیں وہ رکشوں کے اندر چل رہی ہیں اور کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے عام سواریوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ نمبر پڑ بھی لیں لیکن نمبر جو ہے وہ دو نمبر لگے ہوتے ہیں اس سے وہ جو رکشہ ڈرائیور ہے اس کو پکڑنے کے اندر بھی جو ہے وہ دشواری پیش آتی ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فیل فور یہ ان کے خلاف کریک ڈون کریں جو بتا لیتے ہیں اور اس نظام کو یا خود ٹیک آور کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یونین کو یا پھر یہ ہے کہ یونین کو دے دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے اس کا انتظام بہتر کر سکیں اور یہ ٹریفیک کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہروں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ رکشوں کی اتداد بڑھ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی پولیسی واضح کرنی چاہیے کہ یہ شہروں جو ہیں ان شہروںوں کے اوپر بھی پبندی لگنی چاہیے کہ نئے رکشوں کی خرید و فروخت پر پبندی لگ جائے اس سے یہ ہوگا کہ جو یہ تیزی سے جو ٹرانسپورٹ کی بڑھتی اتداد ہے اس کے اوپر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو ازلا سے تصیلوں سے رکشے فیصل آباد کے شہر کے اندر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی اپنی جگہ پہ پبند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے باسس ٹاپوں پہ آپ اپنی تصیلوں کے اندر وہ اپنا روزگار کمائے اس طرح سے جب آپ شہر کے اندر رکشے آ جاتے ہیں تو پھر ان کی تداد کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ کوئی نظام جو ہے وہ بہتر انداز میں ٹریفک جو ہے وہ چل نہیں پت ہم لوگوں نے یہاں فیصل آباد کے اندر ایک پلان بھی بنایا ہے کہ اگر اندر آمیاں کل ایس پی ٹریفک سے بھی ملے تھے ملک صاحب سے تو ملک صاحب نے کہا جی کہ ان کے نام ہمیں دے دیں ہم ان کے خلاف کاروائی کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم نام دیں ان کی ٹریفک پلیس جو ہے وہ جگہ جگہ موجود ہے اور اگر وہاں پہ اڈے بنے ہیں ٹریفک کا رش ہے تو یہ تو ان کی ذمہ داری بانتی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں اگر یہ بتا خوروں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو پاسبان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہزاروں رکشہ ڈریوروں ان کے رکشوں سمیت جو ہے وہ ڈی سی دفتر کے سامنے درنا دیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ یہ بتا خوروں کے خلاف کاروائی نہیں کرتے اور اس پورے جو نظام ہے اس کی بہتری کے لیے یہ اقدامات نہیں کرتے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات